سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا استحادل شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ایسے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اس کے لئے ہم پورے ٹیکسی یونین کے طرف سے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں آج یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہاں پہ جو ٹیکسی یونین کے طرف سے یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد اثر پہ ایک ایجنڈے پہ اور ایک پوائنٹ پہ ہی ہے کیونکہ ابھی ریسنڈی لین میں ٹوائنٹی سکت آف جون کو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے ایک ڈرائیور کے ساتھ اس کو مارا گیا پیٹا گیا تو ٹوائنٹی سکت کو شام کو مجھے فون آتا ہے کیلئے سے کہ ہمارے ایک ڈرائیور کو وہاں پہ پیٹا ہے جس جگہ کا نام اگلنگ ہے تو وہاں پہ وہ ڈرائیور گئے تھے اپنا کپڑا دونے تو وہاں پہ کپڑا دو رہے تھے تو وہاں پہ اس کو اچانک سے ایک بس سے تین لوگ آئے ان کو وہاں پہ پیٹا گیا ہے تو دوسرے دن ستائیس تاریخ کو میں یہاں سے لے کے لئے نکلا کیونکہ مجھے دوسرے دن یہ خبر ملی کہ وہاں پہ وہ آکسیجن پہ ہے تو مجھے تھوڑا ڈر لگا پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا ہاتھا پائی ہو گیا ہوگا تو دوسرے دن جب میں لے پہنچا تھا تو اس کو دیکھ کی مجھے اپنے آنسوں کو اپنا کنٹرول نہیں کر پایا کیونکہ وہ لڑکا جو ہے بہت بری طرح سے پیٹا گیا تھا اس کو گلے میں پٹا تھا اور چہرے پہ بھی خروش تھا بازو میں بھی بہت اس کو سوجن ہوا تھا تو ستائیس شام کو میں وہاں پہنچا ہسپٹل میں ان سے ملنے گیا تو وہاں پہ وہ ساری باتیں مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا تھا حاصل میں وہاں پہ واقعہ کیا ہوا ہے تو بکول ہے وہ وکٹم وہاں پہ وہ شام کو گئے تھے پانچ بجے کپڑا دونے جیسے جگہ میں تو وہاں پہ کچھ لڑکے آتے ہیں تو ان کو وہاں پہ اچانک سے اٹیک کرتے ہیں اس کا ریزن بھی نہیں بتاتے کی کس لیے کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ کچھ کر کے وہاں سے باگ نکلے قسمت سے اس کے گاڑی چلانے کا موقع ملا وہاں سے گاڑی لے کے باگ گئے باہر روڈ پہ پھر وہاں پہ تو اس نے کسی اپنے ریلیٹیوز کو وہاں پہ بلائے کیونکہ وہاں سے اس کا حال ہی بے حال ہوا تھا تو ستائیس شام کو میں وہاں پہنچا تو وہ سارا دیکھا پھر اس کے بعد میں گیا چغلم سر تھانے میں وہاں پہ ان سے سٹیٹس پوچھا تو ان پہ اپائر لگا ہوا تھا تو اس کے بعد اٹھائیس تاریخوں میں اس اس پی میں ہم لے سے ملا ڈی اس پی صاحب سے ملا اور ڈیویجنل کمیشنر صاحب سے بھی ملا تو انہوں نے ہمیں یہ ایشور کیا کہ جو بھی اس میں جو ایکیوز ہیں جو کلپٹ ہیں ان کو ہم آریس کریں گے تو ابھی تقریباً آج دو تاریخ کو ابھی ایک پریس ریلیز آتا ہے پلس ڈیپارمنٹ لے کی طرف سے کہ ان جو ایکیوز ہیں ان کو آریس کیا گیا ہے تو انہوں نے جو اپنا ہمیں کمیٹمنٹ کیا تھا کہ دو یا تین دنوں میں ہم ان کو آریس کریں گے تو برابر ٹائم پر انہوں نے یہ اپنا جو بھی ٹیم بیجا ان کو آریس کر کے لائے اس کے لئے ہم ایس ایس پی لے اور پورے تمام پولیس ڈیپارمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا سارے یوٹی ایڈمنسٹریشن کا ہم دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ڈرائیورز کا آنا جانا کہیں دور میں ہوتا ہے کبھی جہاں پہ کوئی پبلنگ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے تو ایسا جب بھی واقعہ ہوتا ہے کہ ڈرائیورز کے ساتھ ہی اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی شام کو ہی جس دن ہمارا ایک یہ کارگل جو کارگل کا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کے ساتھ یہ مارپیٹ کر کے چلا جاتے ہیں اسی شام کو ہی مین بازار میں ایک اور لڑکے کے ساتھ مارپیٹ آئی ہوتا ہے جس کا نام فرہد ابراہیم بتایا جاتا ہے تو ان کا بھی ایف آئیر لے پولیس تھانے میں ہوا ہے لیکن وہی ہے کہ جس نو نے اس لڑکے کو ہمارے کارگل کے ٹیکسی ڈرائیور کو مارا اس نے دوسرا جو مین بازار میں جس لڑکے کو مارا وہ بھی اسی لڑکے نے ہی مارا ہے تو کہنے کا یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کا اور یہاں پہ بلانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایسے ہی ایکشن ہمیشہ ہونا چاہیے اور خصوصا ہم ایڈمیسٹریشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ایسے کچھ واقعات ہو کچھ ہو تو اس پہ جلس جلس ایکشن لیں اور یہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی سٹارٹنگ آف دے سیزن سے ہی ہماری گاڑی چاہے لے کی گاڑی ہو چاہے کارگل کی گاڑی ہو سمودلی چل رہے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں لے میں ہر جگہ جا رہے ہیں پینگون، اوبرات، سوموری جو بھی انر روٹس ہیں یا کارگل میں ہو چاہے لے میں وہ ہر جگہ چل رہا ہے اب ہمیشہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم دونوں میں درار پیدا کرنے کے لئے کوئی تھارٹ پارٹی اس میں ہمارے ڈرائیورز کے ساتھ بتعمیزی کر رہے ہیں یا ڈرائیورز کو مارپیٹ کر رہے ہیں یا ڈرائیورز کو گالی گلوش کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ہوا تھا نوبرا میں تو اس کو تو اپنے لیول میں ہنڈل کیا اس میں پولیس انویسٹیگیشن بھی ہوا تھا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لے کے ٹیکسی یونین کے جو ریپریزیڈنٹیوز ہیں چاہے پریزیڈنٹ صاحب ہو سیکٹری ہو ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھا جائے جو لے ٹیکسی یونین اور کارگل ٹیکسی یونین کے بیچ میں جو درار ڈالنا چاہتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں آئندہ سے بھی پولیس ایڈمیسٹریشن سے چاہے یوٹی ایڈمیسٹریشن ہو چاہے کارگل میں ہو پورے لداخ ایڈمیسٹریشن سے میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا ایسے جو شر پسند اناثر ہیں ان پہ کڑے سے کڑا ایکشن لیں اور جن کو ابھی ایکیوز کو آرے آرسٹ کیا ہے اس میں سے جو بھی کلپلٹ ہے جو بھی اس میں انوال ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے یہ ہماری پورے یونین کے طرف سے یہ ریکویسٹ ہے پورے یوٹی انتظامیہ سے اور خصوصا پولیس ڈپارمنٹ ایڈی جی پی صاحب سے ایڈی جی پی یوٹی لداخ صاحب سے کہ ان پہ بالکل ان کو اپنی برابر حق کا سزا ملنے چاہیے اور ایڈمیسٹریشن سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند اناثروں پہ لگام قصہ جائے کیونکہ آج ایک کے ساتھ ہوئے کل دوسرے کے ساتھ ہوگا اگر اس طرح سے لےو اور کارگل میں ایک دوسرے کے پیچھے ہی اگر پڑتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لےو اور کارگل میں بھی کچھ ہو تو اس کو کارگل رنگ دیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسی سارے سیچویشن پورے لداخ میں ہو لداخ کپیز ہو کارگل ہارمونی جو ہے وہ مینٹین رہے تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں جو بھی ایسے کاموں میں انوال ہو ان کو برابر سزا ملنی چاہیے شکریہ یہ واردہ ریسر کی کہ کارگل کے ڈرائیور جو ہے لیکھ ڈرائیور جو ہے کارگل میں اس طرح کے بچینیڈرائیور سے آہی طرح ہم نے سنا نی تو زیادہ طرح ہمیں یہی سننے کو آ رہا ہے کہ جنہیں بھی کارگلی ڈرائیور ہیں اپنے جیسے ہاتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جانتا ہے کہ اس میں تھارڈ پارٹی کے انمولمنٹ ہے تو تھارڈ پارٹی کے انمولمنٹ ہے وہ کون ہو رہے کس طرح ہو رہے کیسے ہو رہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے پریسیڈنٹ اب کس طرح کے آنے والے دنوں میں کیونکہ پارمنل لے کے جو لوگ ہیں پارمنل کارگل کے جو لوگ ہیں ہمیشہ ہی چاہتا ہے ہمارے ریجن جو ہلے ہو کارگل ہو ڈیولممنٹ کی طرف جائے دونوں چاہے پٹی کو ہلے ہو یا کارگل ہو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس قسم کے حدثات اس قسم کے باردار ہو کیونکہ ایسے باردار ایک نیرے دن ایک بہت بڑا ٹیننگ پوائنٹ بھی اپلا کرتے ہیں دونوں چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہی چاہتا ہے وہ کمینل کامنی کے لئے مانا جاتا ہے تو ایسے پریس میں اب کس کے باردار ہے جیسے آپ حسین صاحب آپ نے کہا کہ ڈرائیورز کی ساتھ ہوا ہے ایسا حادثہ بار بار ہوتا ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی کارگل میں جو کام کر رہے ہیں پراپر کارگل میں بیٹھ کے وہ تو ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں کارگل میں تو ہمارے ڈرائیورز کی ساتھ مجھے لگتا ہے اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ڈرائیورز کبھی ان کا جو پیسنجرز ہوتا ہے وہ کبھی لے سے کبھی باہر کے ملک ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہنچتے ہیں ابھی ہمارے ڈرائیورز کا جو یہاں سے جاتے ہیں جمو ان کا ملک بار بار آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں جمو بھی سرین اگر بھی چاہے لے ہو تو اس کا شکار ہمیشہ ڈرائیورز اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ان کا بار بار جانا ہوتا ہے لیکن عام انسان کا جس کا بزنس ایک ہی جگہ میں سیٹ ہو تو وہ ایک ہی جگہ میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کبھی ہوگا ملک ایسا کبھی ہو سکتا ہے لیکن ڈرائیورز کے ساتھ اس لئے ہو رہے کیونکہ ڈرائیورز ہر جگہ پہنچتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ ڈرائیورز کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے ان کو ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ آٹ پر کے رکھاؤ تو مجھے لگتا ہے اس لئے ڈرائیورز کے ساتھ یہ حادثات ہو رہے ہیں سر خاص کر یونینز کے بیچ میں کوئی ڈائیلوگ چل رہا ہے دونوں جگہوں میں دونوں کے بیچ میں سکیوریٹی مینٹین لگنے کے لئے خاص کر کیونکہ یونین ایک بڑا روٹ لے کر سکتا ہے لائیورز کرگل یونینز دونوں جگہوں پہ چاہے کرگل میں لہ کی ٹیکسی سو لہ میں کرگل کے ٹیکسی اگر یونین کے ڈرائیورز اور ڈرائیورز کی بیچ میں کچھ ہوتا ہے یا ڈرائیور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یونین تو یونین بات کر کے یا یونین لیول پہ پنشمنٹ دیتے یا یونین میں اس کو بلیگ لس کر دیتے ہیں لیکن اب اس میں یونین کے ساتھ اس کا کوئی نات ہی نہیں ہے تو ہم یونین کو اس میں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر یونین کا ڈرائیور ہوتا ہم یونین دونوں بیٹ کے بات کرتے ہو یونین سے بلک لس کر دیتے چاہے کارگل کے ہو چاہے لے کے ہو یونین دونوں کا مسئلہ تھا لے پولیس کی طرف سے آیا تھا کہ ہم نے آرس کیا کر کے سارا ان کو سرین اگر سے آرس کیا ہے یہ سارا پریس ریلیس شاید آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہو رہا ہے تو اس لیے ان کو اس ریلیس کو دے کی ہم نے یہاں یونین کے ساتھ کارڈینیشن ہمارا بلکل اچھا ہے لیکن ایک چیز ہے ابھی کتنے گاڑی وہاں پہنگ ہے ابھی تک ہمارا دو سو سے ڈائی سو گاڑی جو جن کو بھی کام ملتا ہے جن کو وہاں چلنا تھا جن کا اپنا ٹورس تھا یا لے سے اٹھا بھی سارا ابھی بھی نارمل بلکل سمود چل رہا ہے لے میں ہر جگہ جا رہا ہے ابھی بھی ہمارا کم سے کم ابھی تو تھوڑا بہت سیزن بھی ڈاؤن ہو گیا تو مجھے لگتا ہے آج ہمارا ڈیٹھ سو سے اکسو تیس کے قریب گاڑی ابھی بھی لے میں ہر جگہ چاہے لے میں ہو کارگل میں سائٹسنگ میں بلکل بزی ہے جب اس طرح کے واقعات آتا ہے تو کلی سپور لے یونین کا کارگل بڑیا ہے جہاں پہ بھی چاہے ہمارے یونین کی بیج میں چاہے دریور کے ساتھ ہو کچھ تو لے یونین اور کارگل یونین ہمیشہ ایک ہی ساتھ چلتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئی ایچ کے بعد بھی ہم ایک ہی ساتھ چلیں گے کیونکہ لے یونین کا بھی ہم شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی سال پورا ہمارا جو بھی گاڑی سٹارٹن آف سیزن سے جب سرورڈ پلائے تب سے ابھی تک انگیش ہے کم سے کم دو سو کے قریب گاڑی ہمارا لے میں ہر جگہ جا رہے تو دونوں کا کارڈینیشن بلکل بڑیا ہے دونوں ساتھ چل رہے ہیں بھائی کی طرح چل رہے ہیں دونوں میں بھائی بندی اچھی ہے کبھی ہوتا ہے کہ ایسا سیٹویشن جیسے پچھلے سال چیلیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے کارگل کے ایسیس پی چودری صاحب کا بڑا مشکور ہیں کہ انہوں نے جس شام کو یہ حادثہ ہوا تھا اسی شام کو ساڑھے ساتھ آٹھ بجے میرا ان کے ساتھ بات ہوا تھا تو انہوں نے بلکل اپروچ کیا ایسیس پی لے سے جس نے بھی یہ ساری حادثہ کو انجام دیا ہے ان کو ارس کریں تو ان کا بڑا رول رہا ہے کہ اس کا بھی ہم بہت مشکور ہیں اسیس پی کارگل کا بھی کہ انہوں نے میڈم سے چہہلے میں ایڈمیسٹریشن سے پروچ کیا اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں بہت رول ادا کیا اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسیس پی کارگل صاحب شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں